بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹیڈیم کی قضافی سٹیڈیم کی اپ گریڈیشن بھی بہت تیزی سے چل رہی ہے اور 31 دسمبر تک انشاءاللہ جو گراؤنز ہیں وہ ہمارے ہینڈوور ہو جائیں گے یعنی جو پی سی بی کے ہینڈوور ہو جائیں گے اور چیمپنز ٹرافی کے لیے ریڈی ہوں گے اور امید ہے کہ تمام ٹیمیں جو ہیں وہ چیمپنز ٹرافی کے لیے پاکستان آئیں گی پی سی بی کا بھی یہی خیال ہے پی سی بی چیئرمین کا بھی یہی خیال ہے اور جو ان کے پاس ورک اور جو انفرمیشن ہے اس کے مطابق چیمپنز ٹرافی پاکستان میں ہو رہی ہے اور تمام ٹیمیں جو ہیں جو شیڈیول اناؤنس ہوگا اس کے مطابق تمام ٹیمیں پاکستان آئیں گی تو یہ ایک خبر ہے جس کو میں آگے جا کر آپ سے مزید بات کروں گا کہ کیا کیا کام رہ گئے اور کیا کیا کام ہو گئے ٹیم پہنچ گئی ہے پاکستان کی آسٹریلیا بابر آزم ایک دن پہلے پہنچے تھے ائرپورٹ کے اوپر فین کلپ تو ان کا بہت بڑا ہے لیجنڈ ہے ہ ہم تو ہمیشہ یہی بات کرتے ہیں کہ وہ بہت بڑے پلیئر ہیں لیکن پرفومنس جو انڈیویجل ہے جس کی وجہ سے ٹیم کو ان کی پرفومنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا یہ ہمیشہ سے ہم یہ بات کرتے ہیں اور اس بات کے اوپر پوری دنیا دیکھ بھی رہی ہے بابر آزم کی جو پرفومنس ہے کہ اپنی ذات تک ان کی پرفومنس ہوتی ہے اپنا ان کے ریکارڈ بن رہے ہیں لیکن اس پرفومنس کو کنورٹ نہیں کر پاتے جیت کے اندر ویرات کولی کا بھی یہی اس وقت سین نظر آ رہے ہیں ویرات کولی بھی اور روہت شرما اب جس طرح پاکستان ٹیم نے ریشت دیا نئے پلیئرز کو موقع دیا اس طرح ظاہری بات ہے باقی ٹیموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے آسٹریلیا میں بھی ایسا ہوتا ہے ساؤت افریقہ کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے نیوزی لینڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نیو کمرز اپنی ٹیم کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو اول پلیئرز جو سینئر پلیئرز ہوتے ہیں وہ پرفومنس صحیح نہ دے رہے ہ تو ان کو ایک ٹائم آتا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تینکیو ویری مچ آپ اب ریشت کریں اگر آپ مزید کھیلنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے جو آپ کے ڈومیسٹک سرکٹ ہیں یا جو آپ کا اپنا کرکٹ سرکل ہے اس میں آپ پرفوم کریں اور اس کے بعد آپ دوبارہ سیلیکٹر کی نظروں کے اندر آئیں اور آپ دوبارہ سے آئیں بابر آزم شاہین افریدی نصیم شاہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ دوستی ہو گئی دونوں کی اور بڑے خوشگوار ماحول میں وہ آ آسٹریلیا گئے اور آسٹریلیا ائرپورٹ سے بھی وہ ایک ساتھ ہی ٹولیز اٹھا کر نکل رہے تھے اچھا یہ بھی ایک امیج دیا گیا کہ بابر آزم نے شاہین نے یہ ٹولیاں خود اٹھائی ہیں یہ وہ ہیں جو اندر لاؤنج سے یہ ائرپورٹ سے باہر نکل رہے ہیں آگے اگر وہ ویڈیو کی اب کانٹی نوٹی دیکھیں تو ایک بندہ آتا ہے وہ بابر آزم کو ملتا ہے بابر آزم سے ہیلو ہائے کرتے اور بابر آزم کی ٹولی وہ اٹھا کر ساتھ وہ لے کر ج جاتا ہے تو یہ ایک تاثر ریسی ایک میڈیا کب میں دیا جا رہا تھا کہ شاید انہوں نے بھی کافی کر لیا انگلینڈ کے پلیئرز نے جس طرح خود چیئرز ہم نے وہ ویڈیو بھی آپ کو دکھائی تھی کہ خود چیئرز اٹھا کر وہ ڈریسنگ روم میں گروپ فوٹو کے بعد لے کر جا رہے تھے پیٹ کمنگ بقاعدہ سمان پورا اپنا ورلڈ کپ کے بعد لے کر جا رہا تھا ٹھیک ہے انہوں نے بھی ظاہری بات ہے اندر سے جب آنا ہے ایکزٹ ہونا ہے امیگریش سے اپنا کسٹم سے اپنا سمان جب انہوں نے کیری کرنا ہے اس پروسس کے بعد تو باہر تک تو انہوں نے خود ہی ٹرولی لے کر آنی یہ تو کلچر نہیں ہے اور وہاں پر ملکوں میں تو خود ہی کیری کرنا پڑتا ہے لیکن لوگ تو کیری کرتے ہیں گاڑیوں تک اپنی یا اپنی جس طرح انہوں نے ٹریول کرنا ہے لیکن وہ ویڈیو میں اگر آپ دیکھیں تو وہ بندہ جو ہے وہ آگے سے ٹرولی لے رہے ہیں تو بابر آزم رویت شرما ویرات کولی شاہین آفریدی اب یہ سرکل جو ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے یہ وہ سرکل ہے جس کو پرفارمنس دینی پڑے گی اپنی اگزیسٹنس کے لیے ٹیم کے اندر ان لوگوں نے اگر رہنا ہے تو ان کو پرفارم کرنا پڑے گا اور بابر آزم کو آسٹریلیا اسی لیے کے گئے ہوئے ہیں کہ بابر آزم کا ایک اور ٹیسٹ فیفٹی اوورس کے اندر بھی ہو جائے پتہ لگ جائے کہ بابر آزم مکمل فٹ ہیں اپنی فارم کے اندر ہیں کیونکہ آگے زمبابے کا بھی ٹور ہے تو بابر آزم کو پروف کرنا پڑے گ گا بابر آزم اب وہاں پر کیپٹن نہیں ہے بابر آزم کو ایک کیپٹن کی قیادت کے اندر کھیلنا پڑے گا اور رزوان بے شک بابر آزم گروپ کا لڑکا ہے لیکن اب اس کو کپتانی دی گئی ہے چیئرمن پی سی بی نے سلمان علی آغا سے اور رزوان سے تفصیلی ملکات کی ہے سب کو یہ پتہ ہے ڈریسنگ روم کا محول ہوتیل کا محول سارے پلئیرز جانتے ہیں ٹھیک اگر یہ ذکر نہ کریں اور ہم بہت ساری چیزوں کا ذکر نہ کریں تو یہ چونکہ ہمیں یہ ذمہ داری ہماری کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ذکر نہیں کرنا چاہیے بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ آپ کے تعلقات بہتر نہیں ہیں آپس میں وہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے جو ایزا یونٹ آپ میں ہونی چاہیے تو اب ائرپورٹ جو پر جو ویڈیو مجھے ملی تھی اس میں تو شاہین اور بابر اسی طرح لگ رہے تھ ہے کہ جس طرح بڑی اچھی ان کی دوستی ہو گئی ہے اور hope so hope for the best کہ اسی طرح اسی continuity سے رہے اور ان کی performance ہے پاکستان ٹیم جیتے کیونکہ یونٹی فیکٹر ہوتا ہے بڑا ٹیم کے اندر کہ جب آپ کی یونٹی نہیں ہوتی یونٹی آپ کی کیوں نہیں ہوتی جب پلیئر آپس کے اندر بات نہیں کر رہے ہوتے پلیئر فٹ نہیں ہوتے یہ سارا ایک مکشر ہوتا ہے آپ کی وین کے اوپر تو یہ چیزیں ہمیں نہیں مل رہی تھی جس کی وجہ سے بابر کو ریسٹ دیا اور بابر کو اب دوبارہ سے لے کر جا رہے ہیں امید ہے کہ بڑی اچھی ٹیم ہے ایک روٹیشن پالیسی کے تحت یہ ٹیم اناؤنس ہوئی ہے زموابے کے لیے اور بیسیکل یہ چیمپینز ٹروفی کے لیے ساری تیاریاں کی جا رہی ہیں کیونکہ چیمپینز ٹروفی پاکستان کے اندر ہونی ہے اور پاکستان یہ کوشش کرے گا کہ کم از کم چیمپینز ٹروفی تو جیتے اپنے ہوم گراؤن کے اندر یہ ایک عزاز پاکستان لینا چاہتا ہے اور اسی کے لیے اس وقت بہت ساری محنت کی جا ر اچھ ایسی منمنیہ تھی یعنی منمنیہ کیا ایک جب آپ کسی کو ایک اختیارات دیتے ہیں جب آپ پہلے شروع کے اندر پر رائے آپ نہ دیں اختیارات آپ کہیں کہ آپ کی یہ باؤنڈری لائن ہے آپ نے اسی باؤنڈری لائن کے اوپر رہنا ہے جب آپ کسی کو بلاتے ہیں یہاں پر آپ بہت اوپر اٹھا دیتے ہیں اس کو ہر چیز آپ اس کو دے دیتے ہیں اور پھر اچانک ہی جب اسے آپ چھین لیتے ہیں تو وہ وجہ پوچھتا ہے اور اس کی یہ منمنیہ تھی کہ بھئی یہ اس کو شامل کر ل لیکن اس وقت وہ رائٹس اس کے پاس نہیں تھے یہ رائٹس گیری کسٹن کو سمجھنا چاہیے جب وہ اپوائنٹ ہوا تھا وہ نیا نیا دولا جس طرح ہوتا ہے نا تو بڑا ویلکم ہو رہا ہوتا ہے تو یہ رائٹس اس وقت اس کو دیئے گئے تھے اختیارات لیکن جب آپ شکست کھا رہے ہیں آپ نے ورلڈ کپ کے اندر بھی آپ کی ٹیم نے پرفارم نہیں کیا بے شک پرفارم لڑکوں نے کرنا ہوتا ہے گیری کسٹن ایک بڑا پلیئر ہے گیری کسٹن کے جانے سے رمیز راجہ نے بھی اپنے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے اور ایک جنرل اپینین ہے کہ گیری کسٹن کے اس طرح اچانک جانے سے آپ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر نیا کوٹ تلاش کریں گے وہ تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کرے گا ویسے ہی انٹرنیشنل کوچز جو ہے وہ پاکستان بہت مشکل سے آتے ہیں کیونکہ پاکستانی پلیئرز بڑے ڈیفکلٹ ہیں پاکستانی پلیئرز کے ساتھ ایجیسٹ ہونا بڑا ڈیفکلٹ یہ تو ایجیسٹ ہو جاتے ہیں پلیئرز ایجیسٹ نہیں ہوتے سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں ماضی کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ مکی آرثر بھی تھا تو ٹیم میں اتنا کوئی کلر نہیں تھا اس سے پہلے اور یہ تو آن لائن کوچز تھے ڈیو واتمور ایک دور کے اندر تھے وہ پاکستان ٹیم کے کوچھ تھے لیکن وہ پاکستان کے اندر رہتے تھے انہوں نے پاکستان ٹیم کو کافی بنایا بڑا اس نے پلیئر تیار کی ہے پاکستان کے اندر تو یہ آن لائن کوچز کے بعد یہ چکر شروع ہو گیا تھا کہ آن لائن کوچز کرتے تھے جہاں پہ سیریز شروع ہوتی تھی وہاں پر جا کے انہوں نے ٹیم کو جوائن کرنا ہوتا تھا ویسے بڑا مشکل تھا پاکستان کے لیے انٹرنیشنل کوچز کا پاکستان میں آنا گیری کسٹن آئے تھے گیری کسٹن کے ساتھ معاملات ٹھیک نہیں ہوئے لیکن گیری کسٹن کے اچانک اس طرح جانے سے ایک امپریشن کریئٹ ہوگا اور نئے کوچز کے آنے کے اندر مشکلات ہوں گی یہ طریقہ یہ وی آؤٹ اچھا نہیں تھا کہ ایک کوچ آپ کے ساتھ ہے اور دو سال کے کانٹریکٹ کے اوپر ہے اور آپ کو فوراں وہ لیفٹ کر کے چلا جاتا ہے بہائنڈ سین دیر آلوٹ آف ریزنز جو شاید ریپورٹ بھی نہیں ہو رہی ہیں اور جس کو ہم خود بھی نہیں پوچھنا چاہ رہے ہیں اور پوچھ بھی نہیں ہے تو ایک آفیشل تھا جو نیریٹیو ہے کہ بس گیری کسٹن کا ریزائن تھا اس کو ایسپپ کر لیا لیکن نقصان ہوگا کوچ پلیئر کو تیار کرتا ہے چار جس طرح آپ کہتے ہیں ہر پلیئر کو ٹائم ملنا چاہیے چھے مہینے آٹھ مہینے تو کوچ کو بھی ٹائم ملنا چاہیے اور پاکستانی ٹیم کے ساتھ بڑا مشکل کام ہے پلیئر کو تیار کرنا کوچز کی بڑی ایک اہم ذمہ داری ہے پھر گیری کسٹن کے حوالے سے یہ بھی تحفظات ہے وہی والا فارمولا آن لائن کوچنگ والا سیریز شروع ہونے سے پہلے وہاں پہ پہ پہنچنا ٹیم کیمپ کے اندر نہیں آنا ہماری کنڈیشن میں جب پر تک آپ اپنے پلیئرز کو یہاں پر ہمارے پلیئرز کو نہیں سکھائیں گے ہمارے کیمپ میں شرکت نہیں کریں گے ہماری اکیڈویز میں نہیں جائیں گے تو کس طرح پلیئر تو گیری کسٹن کے بہت سی ایسی منمانیاں تھی لیکن ایک آؤٹڈ کارڈن کے اندر میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ایک اچھا ایمیج نہیں جائے گا اچانک اس طریقے کا استیفہ اور یہ مستقبل کے اندر یہ رمیز راجہ صاحب کا ایک آرٹیکل ہے کرک انفو پر انہوں نے اس چیز کو لکھا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوگا نئے کوچے سے کانفیڈنس اور بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہیں میرا لاسٹ میں نے سٹارٹ کے اندر آپ کو کہا تھا کہ چیمپنز ٹروفی کے لیے ہمارے گراؤنڈ جو ہیں وہ بہت اچھے ہیں زبردست ہو گئے چیمپنز ٹروفی ہم پاکستان کے اندر ہوسٹ کر رہے ہیں دیر ایس نو پرابلم آف سیکیورٹی نتھنگ اس لیول کے اوپر کوئی ایسا انگلینڈ بھی گئی ہے بڑے اچھے تین ٹیسٹ کھیل کر گئی ہے تو گراؤنڈ بھی بڑے اچھے تیار ہونے انٹرنیشنل سٹینڈرز کے تیار ہونے اور آپ چیمپنز ٹروفی پہ جو ٹیمیں ہیں ہاں پر آئیں گی بہت مزہ آئے گا اور پاکستان کے محول کو بہت انجوائے کریں گی وہ جاتے جاتے ایک اور جو ہماری دومیسٹک یہاں کی خبر ہے ایک چھلاوا ڈاکو اسلام آباد کے اندر آیا ہوا ہے جو بینک کی کیش وینز جو ہے وہ لوٹ رہے ہیں یہ ہمارے لیے ہم جب سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھتے ہیں تو ہمارے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک ہی بندہ آتا ہے اور یہ کاروائی کل کے چلا جاتا ہے کیونکہ یہ بھی ایک ہیپننگز کے اندر ہے ہم ابھی آپس کے اندر سارے کولیگز بیٹھے ہوئے تھے تو یہ اس وقت سلام آباد کا بڑا ایک ہوت ٹاپک ہے کہ ایک ڈاکو ہے اور وہ آتا ہے خود ہی وہ کر کر کے تو چلا جاتا ہے تو یہ بڑا ہم اس کو فیل کر رہے تھے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے تو یہ بھی ایک ہیپننگز کے اندر ویسے ہی میں نے آپ کو اس ویڈیو کے اندر اس چیز کو شامل کیا ہے آباد شبیر کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ نے کے بعد